یعنی پاکستان جو آزادی کے بعد الگ ملک بنا وہ اکھنڈ بھارت کا ہی حصہ ہے لیکن آج وہاں کیسے کھلبلی مچی ہے افرا تفریح ہے ایسے ہاہاکار کی جان بچانے کے لیے فوج بھاگ رہی ہے اب وہ دیکھیں یہ دیکھ سکے آپ فائرنگ ہو رہی ہے پاکستان کے خیبر بکھول خواہ میں حملہ پاکستانی فوج پر تحریک تالیمان آتنگیوں کی تاورڈ گوڑ فائرنگ افغانستان سیما کے پاس خیبر بکھول خواہ میں پاکستان اپنے بچھائے آتنگ کی جال میں بری طرح پھنس گیا ہے وہاں کے کئی گاؤں ٹی ٹی پی یعنی تحریک تالیمان کے قبضے میں آ چکے ہیں سڑکوں پر آتنگ کی گھوم رہی ہیں خیبر بکھول خواہ میں چترال کے پاس دو سیما چوکیوں پر ٹی ٹی پی کے خونخار لڑا کے پاکستان پر گہر بن کا ٹوٹے انہوں نے چار سینکوں کو گولیوں سے اڑا دیا ان کے ہتھیار روٹ لیے دونوں اور سے بھیشن گولیباری ہوئی پاکستان کے لیے شرماک ستی یہ ہے کہ جس فوج قدم کا وہ دعوی کرتا ہے اس کے کئی جوانوں کو ٹی ٹی پی نے بندھک بنا لیا جس کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا تورخام وارڈر پر بھی زبردرس فائرنگ ہوئی حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ پاکستان افغانستان سیما کو بند کرنا پڑ گیا ٹی ٹی پی کو طاقت ٹالیبان افغانستان سے مل رہی ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے تحریکے ٹالیبان پاکستان کو مدد ٹالیبان افغانستان کر رہا ہے یعنی جن آتنکیوں کو پاکستان نے پالا ان کو اپنی آتنکی نیتی کا حصہ بنایا آج وہی اس کے لیے بھسما سر بن گئے لیکن کیوں اب یہاں سے سمجھنا ضروری ہے کہ افغانستان سیما کے پاس وہ ان دہشت گردوں کی وجہ سے کیسے گھر گیا ہے افغانستان سیما کے پاس پاکستان میں خیبر پکتون خوابیں وہ علاقے جو گولیوں سے تھرہ اٹھے وہاں ٹی ٹی پی آتنکیوں کا دب دبا ہے یہی سنگٹھن پاکستان اور افغانستان کے بیچ تناو کی سب سے بڑی وجہ ہے افغانستان میں تالیبان کا شاسن ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان تالیبان کسی سشستر سنگٹھن کو اپنی دھرتی کا پاکستان یا کسی بھی دوسرے دیش کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دے وہ یہ بھی دھمکی دے چکا ہے کہ اگر افغان تالیبان افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی پر کاروائی نہیں کرتے تو پھر پاکستان وہاں کاروائی کا ادھکار رکھتا ہے تب پاکستان کی اس دھمکی کا تالیبان نے بھی قرارہ جواب دیا تھا اسے اسے بھڑکاؤ بتاتے ہوئے چیتاو نہیں دی تھی افغانستان اپنی دھرتی کی رکشہ کرنا جانتا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی اپنی اندرونی سمسیہ ہے یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جسے پاکستان برسو تک پالتا رہا لیکن جب اس نے پاکستان کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لیے تو اب اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں آج جو افغان تالیبان ٹی ٹی پی پر کاروائی نہیں کر رہا اسے بھی پاکستان نہیں سمرتن دیا تھا یہاں تک کہ ہتھیار اور پیسے دیئے تھے خود تب پردھان منطری رہے عمران خان نے افغانستان میں تالیبان کے شاسن کا سواگت کیا تھا حالکہ آج کی تصویر بدل چکی ہے دور بدل چکا ہے پاکستان کے کارروہ حق پردھان منطری نے دعویٰ کیا ہے افغانستان سے واپسی کے دوران امریکی سینہ کے چھوڑے گئے ہتھیار اور اپکرن تحری کے تالیبان آتنگیوں کے ہاتھ لگ گئے اس سے ان کی لڑنے کی شمتہ بڑھ گئی اور وہ نئی چنوٹی بن کر اُبھر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ دوہزار اکیس میں امریکہ نے افغانستان خالی کر دیا تھا لیکن جاتے وقت اس کے کئی گھا تک ہتھیار اور بکسر مند گاڑیاں وہی رہ گئی تھی اسی اور پاکستان اشارہ کر رہا ہے اسلام آباد اس سب کے پیچھے کابل کا ہاتھ دیکھ رہا ہے اور بڑا سوال بڑا سوال یہ ہے کہ افغانستان کے تتھاکتت طالبان کے فورن منسٹر ابھی کچھ ہی مہینے پہلے پاک آرمی چیف سے ملاقات کر کے گئے ہیں لیکن پاکستان کے لیے مسئیبت صرف افغانستان کا بورڈر نہیں تحریح کے طالبان پاکستان ہی نہیں بلکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایک اور فرنڈ پر گھرا ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کیسے پی اوکے میں لاکھوں کی بھیل بدرو کر چکی ہے غریہ یدر جیسے حالات ہیں افغانستان سیمہ کی طرح یہاں بھی فوج کے خلاف بگل بچ چکا ہے ان سب کی ایک ہی مانگ ہے بورڈر کھولو ہمیں کرگل جانا ہے بھارت میں ملنے کی ان کی یہ بیتابی دیکھ کر اسلام آباد ہل گیا ہے